نحمدہو و نسلی علی رسولی الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد النباہ دم من رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین کالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا خاتم النبیین علا نبی عبادی حاضر بتمکین اللہ پاک نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا سے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسانیت کی کامرانیوں کامیابی کے لیے اس دنیا میں انبی علیہ وسلم کا سنسلہ شروع کر دیا اس بات کو اس مسائل سے سمجھئے گا کہ آسمان نبوت خالی پڑا تھا کہ کہیں آسمان نبوت پہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پہ نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے کہیں آسمان نبوت پہ شیش علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پہ عزیر علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے کہیں آسمان نبوت پہ عزیر علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پہ اسمالی علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے کہیں آسمان نبوت پہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے لیکن سامین محترم ان تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی ان تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی ان تمام ستاروں کی زیاد پاسیوں کے ستاروں کے نور بغیرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس کائنات میں مکمل طور پہ روشنی نہ ہوئی ابھی تک یہ کائنات مکمل طور پہ بکائے نور نہ بن سکی کہ فران کی چوٹیوں سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب تلو ہوتا ہے جس کے تلو ہونے سے یہ تمام کائنات جگمگا ہوتی ہے جس کے تلو ہونے سے تو ہما تو قائد باطلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں ہر طرف روشنی بکھر جاتی ہے اور یہ تمام کائنات بکائے نور بن جاتی اللہ پاک نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی یعصول ہی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبین کا بھی اعزاب آپ کو بخشا یاد رکھئے باقی جتنے انبی علیہ وسلم ہیں ان کو صرف نبی ماننا فرض ہے لیکن جو ہمارے کریم عقصہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو نبی ماننا بھی فرض ہے اور خاتم النبی ماننا بھی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں صوفیہ کے امام حضرت جنہ بغدادی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں پہلے ادوار میں پہلے انبی علیہ وسلم کے مبارک زمانوں میں اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے تھے اللہ تک پہنچنے کے بہت سے دروازے تھے یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے اس سے داہل ہو جاؤ اللہ مل جائے گا یہ نو علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے اس سے داہل ہو جاؤ اللہ کو پا لوگے یہ شیس علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے اس سے داہل ہو جاؤ اللہ مل جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے یہ عبراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے اسمائیل علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے یہ یقوب علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے ان دروازوں سے داہل ہو جاؤ اللہ مل جائے گا لیکن سامین محترم جب آپ کے اور میرے قریم اکاس و سلم اس دنیا میں جلوہ فروض ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان نبوتوں کے تمام چھوٹے دروازے بند کر دیئے اور نبوت محمدی کا مین گیٹ کھول دیا اور پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیا اب جس کسی کو بھی مستق پہنچنا ہے جس کسی کو بھی ہدایت چاہیے وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کو پہلے چومیں پھر اسلام میں دغل ہوگا وگر ناکافری رہے گا اللہ پاک نے آپ کی ختم نبوت کی اعلان پوری کائنات میں کر دیا سامین محترم یاد رکھئے اما میں بہنیش پارا ہے مہ اللہ آپ صلی اللہ کی ختم نبوت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے دوسرا اس سے کہے اگر تو نبی ہے اپنی نبوت کی دلیل پیش کر ارشاد فرمایا جس نے ارشاد امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا چاہیے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہوگئے سامین محترم یاد رکھئے اگر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کسی مسئلے کو کسی عقیدے کو ایک مرتبہ بیان کر دے ہمارے ماننے کے لیے بہت ہوگا دو بار بیان کر دے ہمارے تسلیم کرنے کے لیے بہت ہوگا تین بار بیان کر دے چار پانچ دس پندرہ بیس بار بیان کر دے ہمارے قبول کرنے کے لیے اس کو ماننے کے لیے بہت ہو جائے گا لیکن آپ اندازہ کیجئے خود نبی کائنات کی ختم نبوت کے بارے میں اللہ پاک بھی کتنا سینسٹیو ہے اللہ پاک کے ہاں بھی ختم نبوت کے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے کتنی احساسیت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو ایک بار بیان نہیں کیا دو بار بھی بیان نہیں کیا تین بار بھی بیان نہیں کیا چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس بار بھی بیان نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن پاک کے اندر سو بار بیان کیا کہ لوگو سن لو میرا نبی خاتمن نبین ہے اس کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح آگے چلیے اگر نبی کائناس صلی اللہ کسی مسئلے کو کسی حدیث مبارکہ کے اندر ایک بار بیان کر دے ہمارے قبول کرنے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے بہت ہوگا دو بار بیان کر دیں ہمارے اماننے کے لیے بہت ہوگا تین بار بیان کر دیں چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس سو بار بیان کر دیں ہمارے تسلیم کرنے کے لیے بہت ہوگا لیکن قربان جائے میرے کریم آقا کی ختم نبوت پہ کہ خود میرے کریم آقا کے ہاں بھی ختم نبوت کے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ کیجئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو ایک بار بیان نہیں کیا دو بار بھی بیان نہیں کیا تین چار پاندس پندرہ بیس پچاس سو بار بھی بیان نہیں کیا بلکہ میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے عقیدے کو احادیث مبارکہ کے اندر دو سو دس مرتبہ شاہد فرمایا دو سو دس مرتبہ فرمایا کہ لوگو سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں میرے بعد کسی کو نبی نہ مان لے گا بلکہ میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاہد فرمایا کہ سنو میرے بعد تیس قضاب آئیں گے جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں ارشاہد فرمایا وہ کجال ہوں گے وہ قضاب ہوں گے یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ ہم سب کا قیدہ ہے ہر مسلمان کا قیدہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی کیوں جی ہے کہ نہیں ہے ہر مسلمان کا قیدہ ہے یاد رکھئے جو شخص بھی اس سقیدے کو بدلنا چاہے ختم نبوت کے مائنی کی ختم نبوت کے مفہوم میں کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہے جھوٹے نبی کے لئے دروازہ کھولنا چاہے جھوٹے نبی کو سہارا دینا چاہے ختم نبوت کے اقیدے میں تبدیل نہیں کرنا چاہے مائنی میں مفہوم میں تبدیل نہیں کرنا چاہے یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو پتا چلا گیا کہ خود نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی ختم نبوت کے اقیدے کی کتنی اہمیت ہے مسلمانوں یاد رکھو آج تک کسی بھی مسلمان نے چاہے صحابہ کرام کا دور ہو تابعین کا دور ہو بزرگان دین کے مختلف عدوار ہو آج تک کسی بھی مسلمان نے جھوٹے نبی کے وجود کو تسلیم نہیں کیا مسلمہ کذاب کو دیکھ لو اس بیمان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں تو سیدنا سلیق اکبر نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا اور سنئے مسلمانوں اس لشکر نے جب امامہ کے میدان میں امامہ کے محاس پہ اس کو خاک و خون میں تڑپا دیا اس کی ناپاک امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو سیدنا خالد بن ولید نے یہ خط روانہ کیا عرض کی گئی یا امیر المومنین ارشاد تو فرمائیے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں یہ خط روانہ کیا تو سنئے اس کائنات میں انسانیت میں انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے آلہ ہستی انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے فضیلت والی ہستی سب سے بڑھ کے ہستی سیدنا ستیک اکبر نے کیا عجوار دیا آپ ارشاد خرماتے ہیں اے خالد بن ولید وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی بعد باپنے کرنا وہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو آگ لگا دے ان کے مویشیوں کو مار ڈال ان کے گھروں کو نیست اور نبوت کر دے ان کے مویشیوں کو مار دے ان کی فصلوں کو اجار دے ان کے بچوں کو پکڑ لے ان کی عورتوں کو رفتار کر لے ان کے بوڑوں کو مار لے اے مسلمانوں تریحے سام پڑھ کے دیکھ لو آج تک بھی کسی بھی جھوٹے نبی کسی بھی کامر کے حوالے سے آج تک بھی ایسے احکامات نہیں ملتے کسی بھی جنگ میں ایسے احکامات نہیں ملتے جب بات آتی ہے گستا ہے رسول کی اور جب بات آتی ہے نبی کی ختم نبوت پہ داکہ ڈال لے مالے کی جب بات آتی ہے نبی کو گالی دینے مالے کی تو سیدن سیدنی کے گبر اس کے ساتھ یہ سلوک کراتے ہیں اور ایسا کیا گیا ایسا کیا گیا آگے چلیے مسلمانوں بنو امیہ کے دور میں ایک بائیمان نے دعویہ نبوت کر دیا وقت کے حاکم نے اس کو گرفتار کیا توجہ کیجئے وقت کے حاکم نے اس کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اس کو سزائے موت دے دی شہر کے سب سے بڑے چوک میں اس کو لٹکا دیا اور آگے سنیے لٹکانے کے بعد جب وہ جہنم واصل ہو گیا اس کے گندے وجود کو اتارا نہیں کئی دن تک چھیلیں آتی کموے آتے گدیں آتی اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے اس کی ہڈیاں زمین پہ گٹتی رہیں اس حکمران نے یہ ثابت کر دیا کہ اے دنیا والو جب بھی کوئی بدبخت میرے نبی کی ختم نبوت کے پارے میں بکواس کرے گا زمان درازی کرے گا ڈاکہ ڈالنے ہی کوشش کرے گا ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور جھوٹے نبیوں کے بارے میں اس کی امت کے بارے میں ایسا سلوک کرنا یہ ظلم نہیں ہے زیادتی نہیں ہے یہ انصاف ہے اور یہ حق ہے یہ عدل ہے آج ہمارے حکمران نہ آقوت اندیش حکمران دین سے اور دنیا سے دور حکمران آج جو کاوشے کر رہے ہیں نموسی حضرت کے ایک کو ختم کرنے کے لیے پردون رہے ہیں یہ لوگ سن لے جان لے اے مسلمان گنے غار تو ہو سکتا ہے مسلمان فاسق ہو سکتا ہے فاجر ہو سکتا ہے شراپی ہو سکتا ہے زانی ہو سکتا ہے ایوب کے اندر ٹوبا ہوا ہو سکتا ہے لیکن سن لو اپنے نبی کی ختم نبوعت کے بارے میں اپنے نبی کی عزت اور نموس کے حوالے سے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا یاد رکھو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جب گیدر کی موت آتی ہے وہ اپنا رخ شہر کی طرف کرتا ہے اے یاد رکھو اگر تم نے ایسے نا پاک منصوبے پہ عمل کرنے کی کوشش کی تمہاری تکہ بوٹی ہم خود کریں گے پھر تمہارا لحاظ نہیں کریں گے یاد رکھو اس جدوار سے تمہارا لحاظ کر سکتے ہیں تم نے مگائی کر دی اس جدوار سے تمہارا لحاظ کر سکتے ہیں تم نے لوگوں سے کپڑا چھیل لیا لوگوں سے آٹا چھیل لیا لوگوں سے پیٹرول چھیل لیا منگائی کے طفان تم نے پپاک کر دیئے ہم نے پرداش کر لیا اے پرداش کی بھی حد ہوتی ہے اگر تم نے ایسے نا پاک منصوبے پہ کاوش کرنا چاہیے 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 اندر اندر چاہیے 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 جانتے ہیں اگر اگر چاہیے چاہیے پہلی بات صحابیے یہ کہیں گے ہر عالم یہ کہے گا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن پاک کی ایک زیر کا بھی انکار کفر ہے زبر کا بھی انکار کفر ہے نکتے کا بھی انکار کفر ہے لیکن یاد رکھئے یہ جو قادیانی ہے یہ قرآن پاک کی سو آیات کے مر کر ہیں میں نے آپ کو بترایا کہ قرآن پاک کے اندر سو بار اللہ پاک نے ارشاد دھمایا ہے کہ میرا نبی خاتم نبی ہیں لیکن قادیانی اس ستیدے کا انکار کرتے ہیں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کتاب کا نام ہے براہی نے ہم دیا حصہ پنجم لکھنے والا مرزا قادیانی ہے ان کا بڑا گروہ ہے لہور سے کتاب پرنٹ ہوئی ہے اس کتاب کے اندر صفحہ ایک سو اناسی کے اندر یہ مرزا قادیانی گندی کلم کے ساتھ گندی سیاہی کے عیدہ کے بارے میں زہر اگلتا ہے وہ کہتا ہے نعوز بللہ نعوز بللہ حد نبوت کا کیتا لغم کیتا ہے اور باطل کیتا ہے یہ بیمان قرآن پاک کی سو آیات کو باطل کہتے ہیں لغ کہتے ہیں پتا چل گیا کہ اس لئے قادیانی اس کائنات جب ترین کافر ہے پھر آخری بات سن لیجئے انشاءاللہ یہ بات آپ کے بہت کام آئیں گی جہاں تک کلمے کے الفاظ کا تعلق ہے کلمے کے معنی و مفہوم کا تعلق ہے تو مجھے ایمان داری سے بتلائیے گا جب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ توجہ کیجئے توجہ کیجئے جب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان سے بتائیے گا کہ کلمے میں اللہ سے مراد کس کو لیتے ہیں اللہ سے مراد ہمارا پاک پروردگار ہے اللہ سے مراد ہمارا خالق ہے اللہ سے مراد ہمارا مالک ہے ہمارا رب ہے تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے لیکن سجئے جب مرزئی کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے مراد کس کو لیتے ہیں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کتاب کا نام ہے تذکرہ یہ مرزئیوں کا قرآن ہے لاہور سے ربوے سے کتاب پرنٹ ہوئی ہے سنو مسلمان کلیجے پہ ہاتھ رکھ سنو اس کتاب کے سوا ایک سو باون کے اوپر یہ مرزا قادیانی اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے کیا پکواز کرتا ہے نکل کور کور نباش یہ لکھتا ہے میں نے اپنے کش میں دیکھا خام میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں یقین کر لیا کہ میں پتا چل گیا کہ قادیانی مرزا قادیانی کو خدا مانتے ہیں مجھے ایمان سے بتائیے گا جب ہم لوگ کلمہ پڑتے ہیں تو محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں محمد سے مراد جو ہمارے آقا ہیں محمد سے مراد جو اللہ کے حبیب ہیں محمد سے مراد جو ہمارے حادی ہیں ہمارے رہ پر ہیں ہمارے آقا ہیں یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کا نام ہے کلمہ تلف دنیا کے مذاہ پر نظر لکھنے والا مرزے کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد اس کتاب کا رائٹر ہے اس کتاب کے سبھا ایک سو تھامن کے اوپر مرزا قادیانی کا یہ بیمان بیٹا مرزا قادیانی کا یہ مرتد بیٹا یہ زندیق بیٹا گندے کلم کے ساتھ گندی شاہی کے ساتھ یہ زہر اگلتا ہے کہتا ہے کہ اوہ قادیانی جب تم کلمہ پڑھو تو محمد سے مرزے کو لیا کرو مجھے ایمان سے بتاؤ کہ قادیانی اس کائنات کے عام کافر ہیں یا کائنات کے بدترین کافر ہیں سب کہیں گے بدترین کافر ہیں اوہ مسلمانوں آج یہ گندگی آج یہ کفر اسلام کے نام سے پھیڑ رہا ہے آخر ایواز اللہ آپ کے سامنے یہ ٹیوب روشن ہے یہ پلب روشن ہے اس کو روشن کرنے کے لیے دو تارے تار ہے جب تلک دونوں تارے کام نہیں کریں گی یہ پلب بھی روشن نہیں ہوگا اسی طرح اس سینے کے اندر بھی ایک ایمان کا پلب ہے ایک ایمان کی ٹیوب لائٹ ہے اس کو روشن کرنے کے لیے بھی دو تارے چاہیے وہ تارے کون سی ہیں ایک گھنڈی تار محبت دی جائے آپ کے گیر کھائے جائیں آپ کی نات پڑی جائیں آپ کا ملاد کروایا جائے خوشی دی جائے اور گرم تار گوشی ہے گرم تار یہ ہے کہ جو زبان میرے نبی کے بارے میں کوئی حواست کرے اس کو کھینس دیا جائے جو خجود میرے نبی کے بارے میں کوئی حواست کرے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں جہاں نبی کائنات سے بے پناہ محبت کرنی ہے وہاں نبی کائنات کے دشمن سے دشمنی کرنی ہے یہی ایمان ہے جب تک دونوں کام نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ مستحان رسول کا لحاظ نہیں کریں گے ہمیں مرنا پرداش ہے منگائی پرداش ہے ہر طرح کی باتیں پرداش ہو سکتی ہیں نبی کائنات کی ذات کے بارے میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں کی محمد صحفہ تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں والسلام میں جناب چون نات کی ایک پہچان ہیں کہ نات آپ کے ذہن میں آئے اور وہ نام نہ آئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی بات ہو کہ جیسے میں عموماً کہتا ہوں بڑے میرے محترم اور مکرم ہیں یقین والے کہ ٹی وی پہ جب بچپن میں نات سنا کرتے تھے تو محترم جب نات پڑھا کرتے تھے تو یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے نات خاص مرغوب احمد حمدانی ہی ہوتا یقین مال ملا مبالغا کہ جب دیکھ رہا یہ دیکھ رہا اور شاید نات پڑھی ہے اچھا دیکھیں جتنے بھی نات خان حضر رحمد ربی یہ خاصہ ہے خاصان رسول نے ان کو یہ خاصہ دیا کہ بندے فرمیش کروں کہ اس سے نات جب مسئل ربی کے مینار نظر آئے نظر آوی کے قدی نہیں آئے تک بھی سارا کوئی نہیں مرغوب صاحب تو میں اس لئے کہتا ہوں لوگوں کے خانوں میں مرغوب غزائیں ہوتی ہیں میری یہ غزائ مرغوب ہے میری وہ غزائ مرغوب ہے میری مچھلی مرغوب ہے میں مٹن مرغوب ہے میں بٹیرے مرغوب ہے تو نات خانوں میں مرغوب 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 ہے مد حمد آلی میں دعوت نات دوں گا صدارتی ایوارڈ یافتہ اور پتہ نہیں کتنے ایوارڈ بھی سمجھتا ہوگا کہ میں ہی واقعی واری آفتہ ہوں جو ان کو دیا گیا ویسے تو پرائیڈ آف پرفارمنس پتہ نہیں کدھر کدھر جاتے ہیں لیکن میں پرائیڈ آف پرفارمنس اسی کو کہتا ہوں جو حضور کے نالین پاک کے صدقے سے ادا ماشاءاللہ صدارتی واری آفتہ ہے اسمبلیوں میں پڑھتے ہیں سویل میں پڑھتے ہیں آرمی ہر یعنی یہ کیا بات ہے بس اگر میں مزید تعرف کروں گا تو محدود ہو جائے گا تو جب جو جو رات آکے جاتی ہے دنیا داروں کا سورج تلو ہوتا ملک شبیر صاحب دنیا داروں کا سورج غروب ہوتا ہے اللہ والوں کا تلو ہوتا ہے اُلٹی گنگا پہتی اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے لوگ اکھا پانڑ پانڑ کے وین دے رہے لیکن عشق جدے نے بند کر کے وین دے رہے تو اس لئے اب آپ کا ٹائم تو جو ہے وہ آرہا ہے اصل ٹائم پیک ٹائم ٹھیک ہے جی تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشر ملات مصطفیٰ الحاج حافظ حقیم مرغوب احمد عمدان نعرہ رسالت